بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سترہ آگست روزبود ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے عمران خان کو ایک نوٹس بھیجا گیا تھا ایف ای اے کی طرف سے ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان نے ایسا قرارہ جواب دیا ہے ایف ای اے کو کہ نہ صرف ایف ای اے بلکہ ایف ای اے سے نوٹس بھیجوانے والوں کو بھی سکون مل گیا ہوگا اور عمران خان نے کہا ہے کہ اپنا نوٹس واپس لیں نہیں تو پھر میں آپ کے خلاف کاروائی کروں گا اور عمران خان نے وہ بیان دی ہے جو امید کی جا رہی تھی عمران خان سے کہ وہ یہ بیان دیں چونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ اس طرح کے نوٹس پہلے جو تین بڑی ہائی کورٹس ہیں وہ اٹھا کے پھینک چکی ہیں اس وجہ سے عمران خان بڑے کلیر ہیں کہ ان نوٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور عمران خان نے اپنے وکیل کے ذریعے جواب دی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سندھائی کورٹ میں حکومت کے خلاف بسیکلی جو این او سی سیکیورٹی جو این او سی منسوخ کیا گیا تھا اے آر وائی نیوز کا اس کے خلاف ایک انٹرہ کورٹ اپیل فائل کی تھی موجودہ امپورٹڈ حکومت نے وہ جو فیصلہ تھا جس میں سٹے آرڈر جاری کیا تھا این او سی منسوخی کا نوٹفیکیشن موطل کیا تھا اس پر سندھائی کورٹ میں امپورٹڈ حکومت آج لیٹ گئی ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا میٹیریل یا ایویڈنس موجود نہیں تھی جس کی بنیاد پر وہ این او سی منسوخ کر رہے تھے اے آر وائی نیوز کی اور آج ان کو مو کی کھانی پڑی اور بالاخر عدالت سے ٹائم مانگ لی اور عدالت نے سٹے آرڈر میں حکم امتنائی میں توسی دیتے ہوئے لمبی تاریخ دے دی اور اس سماعت کا حوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایک تو عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی انہیں 118 سے چیلنج کیے گئے تھے اس میں بھی آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں اور مسلم لی قنون کو شکست ہوئی ہے اس کو پر بھی ہم بات کریں گے اچھا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فیصلہ باد میں جو ایک خوفناک اور جتنی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے کہ وہاں کے ایک انڈسٹریالسٹ ہیں اور ان کی بیوی اور ان کے فیملی نے اور اس خود جو مالک ہے انڈسٹری کا اس نے مل کر میڈیکل کی ایک سٹوڈنٹ ہے اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے ایف ای آر میں بھی یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ شادی کے لیے وہ رضا ماند نہیں تھی لڑکی اور پھر اس کو اغواہ کیا گیا اور اس مظلوم لڑکی کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور آپ وہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں جس میں جوتوں تک چٹوانے کا عمل کروایا جا رہا ہے ان درندوں کی طرف سے درندگی کی جا رہی ہے ہیوانگی کی جا رہی ہے ان بدبخت جو یہ الیٹ ہے جو مافیا ہے اس پر پھر اور یہ میں نے کہا تھا کہ پرویز الہی کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور دو گھنٹوں میں سارے ملزمان گرفتار ہو گئے تھے اور وہ خاتون بھی گرفتار ہو گئی تھی جس کی پیچھے آوازیں آ رہی تھیں اور جس کا نام ہے وہ مہم بتایا جا رہا ہے ملزمہ مہم اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا میڈیکل کی طالبہ ختیجہ بچی کا لڑکی کا نام ہے اور اس پر تشدد ثابت ہوا اور جسم کے سات حصوں پر تشدد کے نشانات ملے میڈیکل کے مطابق فیصلہ بعد میں میڈیکل کی طالبہ پر تشدد اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ ایک توہین کی گئی ہے اور یہ اس لڑکی کے ساتھ ایک زلط امیز رویہ رکھا گیا ہے اور اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی میڈیکل رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ چہرے اور آنکھوں پر سوزش اور زخم ہیں جبکہ بازو اور ہاتھوں پر ناخن کے نشانات ہیں اور زبردستی سر کے بال اور بھمیں کاٹی گئی ہیں دوسری جانب وہ جو تشدد کرنے والی خاتون ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا پولیس نے مرکزی ملزم شیخ دانش کو مقامی عدالت میں پیش کیا اور ہمارے عدالتی نظام دن بدن اتنا اس کے اوپر کالے دھبے پڑتے جا رہے ہیں کہ آپ ایسے درندے کو جس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی زیادتی کی ظلم کیا تشدد کیا انسانیت سوز اس کے ساتھ رویہ اپنایا اور اس کو عدالت میں پیش کیا اور پہلی پیشی پہ عدالت نے زمانت دے کے منظور کر دیا کیا یہ بغاوت اور ان چیزوں سے بھی کمزور کیس تھا کیا یہاں پہ عدالت جسمانی رمان نہیں دے سکتی تھی کیا یہاں پہ ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی تھی خدا کا خوف کریں آئین اور قانون کو اپنے مطابق یہ کلم کتنے دینا ہے اللہ کو بھی جواب دینا ہے سب سے بڑا قاضی کا جو رتبہ ہے قاضی کا جو عہدہ ہے یہ اس وجہ سے اتنا بڑا عہدہ ہے کہ وہ بادشاہ وقت سے بھی سوال پوچھ سکتا ہے کیونکہ اور قاضی جواب دے ہے اپنے رب کو کیونکہ یہ انصاف اور عدل جو اللہ پاک کی صفت ہے اس کا ذمہ داری دی گئی ہے قاضی کو اور وہ یہ کام کرے کہ اتنے بڑے خوفناک کیس کے ملزم کو پہلی پیشی پرہا کر دے ملزم شیخ دانش کو اور پچاس ہزار مچلکوں کی وجہ اس کی زمانت منظور کر لی اور اس کی جو خاتون ہے مہم اس کی بھی زمانت ملزمہ کی اور ایسی خواتین یہ بھی درندے ہیں اور ان لوگوں کے اندر نہ شرم ہے نہ حیاء ہے اور صرف اور صرف ان کی انا پیسہ ان کا جو طاقت ہے یہ باقیوں کو کیڑیاں سمجھتے ہیں چونٹیاں سمجھتے ہیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ ظلم کیا ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور سوشل میڈیا پر اور عوام ساتھ کھڑی ہے اور جیسے ہم نے دیکھا تھا نور مقدم قتل کیس میں یہ باقی کیسز میں جو ذمہ داران تھے وہ بڑے طاقتور تھے لیکن جب عوام ساتھ کھڑی ہو جائے تو ان کو سزا ملتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر ایک جی ای ٹی بھی بنای جائے گی اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کے کاغذات نامزد کی چیلنج کیے گئے تھے انہیں ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب سے یہ آج چوتھا زمنی انتخاب میں ہلکہ ہے جس میں کاغذات نامزد کی منظور ہوئے ہیں اور جو اوبجیکشنز تھے اترازات ان کو مسترد کر دیا گیا ہے اور ریٹرنگ افسر میں نے آپ کو کہا تھا رول آف کانسسٹنسی اب چلے گا چار ہلکوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کے کاغذات نامزد کی منظور ہو گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا دو سو تئیس آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں روک سکتے اگر اس نے ریزائن کیا یا نہیں کیا وہ اکٹھا ایک ساتھ بیق وقت نو ہلکوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ نہیں روک سکتے کیونکہ آئین نے نہیں روکا اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کو بڑی تکلیف ہے اور یہ اس تکلیف کی وجہ سے اب یہ مزید درخواستیں دیں گے لیکن انہیں ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد ہوئے اور اس پر جو اترازات تھے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے اور اترازات مسترد ہوئے اور یہ مسلم لیگ نون کی ڈاکٹر شزرہ منصب نے عمران خان کے کاغذات کے خلاف اترازات جمع کروئے تھے جن کو عدالت نے مسترد کر دی اور اب تک چار جو ہلکے اس میں کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں اور جو اترازات ہیں وہ مسترد ہو گئے اور باقیوں میں بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے اور عمران خان نو کے نو ہلکوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اور یہ اس کا ان کو پریشانی لاحق ہے جبکہ سندھ آئی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی اور ایئر وائی نیوز کے جو فیصلہ تھا ایئر وائی نیوز کی انو سی منسوخ کی جو سیکیورٹی کلیرنس جو انو سی تھی اس کو منسوخ کیا اور چینل بند کر دیا ایئر وائی نیوز نے اس کو چیلنج کیا سندھ آئی کورٹ میں سندھ آئی کورٹ نے اس نوٹفیکیشن کو موطل کر دیا اس موطلی کے انٹیرم آرڈر کے خلاف انٹراکورڈ اپیل فائل کی جو حکومت ہے اس نے اس پر سماعت تھی اور آج عدالت میں پیمرہ اور ایئر وائی نیوز پیمرہ اور حکومت ایئر وائی نیوز کے خلاف کوئی بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہوئے اور یہ رانہ سناؤلا کا وہ نوٹفیکیشن تھا جس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا سندھ آئی کورٹ میں ایئر وائی نیوز کا سیکیورٹی سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کے نوٹفیکیشن پر حکم امتنا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی میں محلت کی استعداہ کی گئے عدالت نے کہا نہ دیں کوئی ڈاکومنٹس جس کی بنیاد پر ایئر وائی نیوز نے کوئی بڑا غلط کام کیا ہے سیکیورٹی کلیرنس آپ نے این او سی منسوخ کیا ہے انہوں نے کہا جی مہربانی کر کے ہمیں ٹائم دیں ابھی تو ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں ہم ڈاکومنٹس جمع کروائیں گے وکیل پیمرہ نے عدالت میں یہ موقف اپنایا کہ ایئر وائی کو شوکاز نوٹس اسلامباد سے جاری ہوا اس وجہ سے سندھ ہائی کورٹ میں سماعت نہیں ہو سکتی وکیل ایئر وائی نیوز نے عدالت کو بتایا کہ ایئر وائی نیوز پورے ملک میں بند ہے پورے ملک میں کیبل آپریٹرز نے آٹھ اگست کو پیمرہ ہدایات پر نشریات کو بند کیا تھا جس پر وکیل پیمرہ کا کہنا تھا کہ پیمرہ نے ایئر وائی نیوز کی نشریات سے متعلق سرکولر جاری کیا ہے جسٹس اکیل عباسی صاحب نے ریمارکس دیئے کہ کاروائی تو ہوگی شوکاز پر جواب نے جس پر وکیل آیان میمن نے کہا کہ بارہ گست کو چیر میں نہیں تھے پیمرہ کاروائی کار ہی نہیں سکتا جسٹس اکیل عباسی کا کہنا تھا کہ جب تک آپ کی تعریف ہوتی تھی آپ کو بھی ایئر وائی اچھا لگتا تھا کسی پروگرام یا فرد پر پبندی لگا سکتے تھے پورا چینل کیوں آپ نے بند کر دیا دوسری جانب فیڈرل یونین آف جرنلیس نے ایئر وائی نیوز کی بحالی کے لیے گزشتہ روز حکومت کو جو بہتر گھنٹوں کا الٹی میٹم دیا تھا وہ اپنی جگہ اور آج پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کی ہیں ایئر وائی نیوز کی بندش کے خلاف اور پیمرہ کے جو غیر قانونی کام ہے اس کے خلاف اور اب عدالت نے جو پاکستان ایئر وائی نیوز کی جو حکم امتناہ ملا تھا نو سی کا جو منسوخ کرنے کا نوٹفیکیشن اس کو موطل کرنے کے حوالے سے جو حکم امتناہ ملا تھا عدالت نے اس کو آٹھ سپٹمبر تک توسی کر دی ہے اور عدالت نے کہا ٹھیک ہے آٹھ سپٹمبر تک جو آپ نے منسوخ کیا تو نوٹفیکیشن اس کو موطل رکھا جائے گا آپ کے پاس آئیں کوئی ثبوت کہ سیکیورٹی کلیرنس اور یہ ساری باتیں تو آئیں عدالت کو دیں عدالت آپ کی بات سن لے گی لیکن تب تک آپ اے آر وائی کو چھڑیں گے نہیں اور عدالت نے اس حکم امتناہی میں جو ہے وہ توسی کر دی دوسری طرف ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا مختلف پاکستان تحرین انصاف کے رہنماؤں کو نوٹس جاری کیے گئے کسی نے پشاور آئی کورٹ سے کاروائی رکوا دی کسی نے سندھ آئی کورٹ سے رکوا دی اب عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا عمران خان نے آئین اور قانون کے مطابق بڑا تگڑا جواب دیا ہے عمران خان نے ایف ای اے کو تحریری جواب دیا ہے اور یہ اس نوٹس کا جواب ہے اور جواب میں جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب دے ہی نہیں ہوں ایف ای اے کو عمران خان نے کہا میں آپ کو جواب دے ہوں نہ ہی معلومات فرہم کرنے کا پابند ہوں دو دن میں نوٹس واپس نہ لیا تو ہم قانون کے مطابق ایف وی اے کے خلاف کاروائی کریں گے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے سابق اٹانی جنرل انور منصور خان صاحب نے یہ ایف وی اے کو جواب بھیجوایا تحریری جواب میں ایف وی اے کمرشل بینک سرکل اسلامباد کی ڈیپٹی ڈیریکٹر آمنہ بیک کو بھیجوایا گیا عمران خان نے نوٹس بھیجوانے کو ایف وی اے کی بدنیتی قرار دیا عمران خان نے تحریری جواب میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے تفصیلات اور دستاویزات طلب کرنا ایف وی اے کے زیر اثر ہونے کا مظر ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا بلکہ ریپورٹ جاری کی ہے الیکشن کمیشن ایف وی اے یا کسی اور ادارہ کو اس ریپورٹ کی بنیاد پر حکم جاری نہیں کر سکتا عمران خان نے کہا کہ ایف وی اے کے پاس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دو کے تحت کاروائی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے جاری کیا گیا نوٹس ایف وی اے ایکٹ سے بھی متصادم ہے سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں الیکشن کمیشن کو انتظامی ادارہ قرار دے چکی ہے الیکشن کمیشن عدالت ہے اور نہ ہی ٹرائبونل ہے ایف وی اے کو کہا کہ آپ نے اگر یہ واپس نہ لیا تو ہم آپ کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے اور یہی تگڑا جواب عمران خان سے امید کی جا رہی تھی اور ایف وی اے کو یہ بیسیکلی یہ قانونی جواب ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا جماعت اسلامی نے اس کو نوٹس بیجا اور انہوں نے اس کے جواب میں معافی مانگ لی اسی طرح سے ایف وی اے نے نوٹس بیجا تو اس کا لیگل جواب دیا گیا ہے کہ انڈر وچ کپیسٹی آپ یہ نوٹس جاری کر سکتے ہیں کس قانون کے تحت آپ نے یہ مانگا ہے بتائیں ہمیں اور پھر آپ قانون کے مطابق آپ کریں تو ٹھیک ہے قانون کے مطابق نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات